اسلام علیکم کلاس ایڈ سندھی سبجیکٹ یونٹ ون سے ریلیٹڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم یونٹ کا آخری ورک کریں گے جو کہ تین چیزوں پر مشتمل ہے نمبر ایک مذکر مونس اور نمبر دو واحد جمع اور نمبر تین اپلیکیشن لیو چھٹی کے لیے درخواست تو ان تین چیزوں پر مشتمل ہماری یہ آج کی ویڈیو اور یہ ہماری یوں سمجھ لے کہ یونٹ ون کا لاسٹ فائنل ورک ہے اور اس کے علاوہ جو میس یاسمین نے آپ کو ایکٹیویٹیز دی ہے وہ بھی آپ نے کرنی ہے تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی اپنی اس ویڈیو کو بسم اللہ الرحمن الرحیم مذکر مونس جھرک جھرکی جھرک کہتے ہیں چڑھا کو اور جھرکی چڑھیا اس کی مونس ہے کبوتر کبوتری پیو ماو چھوکرو چھوکری مرس زال مرس کہتے ہیں مرد یعنی خاون شوہر ہس بینڈ اور زال بیوی وائف کو کہتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ کولم میں دیکھیں نیکسٹ کولم میں مذکر ہے وزیر اور اس کی مونس ہے وزیر یعنی استاد استاد یعنی ہاری ہار یعنی حجام حجم یعنی فقیر فقیر یعنی اور تھرڈ کولم میں ہیں ماسٹر ماسٹر یعنی مالک مالک یعنی راجہ رانی رئیس رئیسانی رئیس کے دہیں امیرزادے کو بادشاہ ملکہ ٹھیک تو یہ تھے مذکر مونس جو ہم نے ریٹ کی ہیں اور اس کو آپ نے اپنے کلاس فرک کوپی میں ایزہ کلاس فرک لکھنا ہے اس کے بعد ہم کرتے ہیں واحد جمع کو ٹھیک دیکھیں ذرا واحد جمع فسٹ کولم میں کھٹ کھٹوں کھٹ کہتے ہیں چار پائی کو اور اس کی جمع ہے کھٹوں اچھا واحد جمع میں یہ رول یاد رکھیں کہ کچھ الفاظ سندھی کے ایسے ہیں جن کے آخر میں واو نون لگانے سے جمع بنتی ہے اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے آخر میں صرف الف لگانے سے جمع بنتی ہے جیسے کھٹ کھٹوں اور اس کے بعد سیکنڈ ورڈ ہے بلو بلا اب یہ یاد رکھیں کہ جس واحد کے آخر میں واو آئے جس بھی واحد لفظ کے آخر میں واو آئے تو اس کی جمع اس واو کو کاٹ کر الف لگا دینے سے اس کی جمع بن جاتی ہے جیسے بلو بلو کے آخر سے ہم نے واو کاٹا اور اس کی جگہ ہم نے لام کے ساتھ الف کو ایڈ کر دیا بلہ یہ اس کی جمع بن گئی بلو بلہ اسی طرح پیالو پیالو پیالا ٹھیک اور گھنوں گھنہ لیکن کھٹ میں دیکھیں کھٹ کھٹوں یعنی اس میں یہ رول یاد رکھیں کہ کسی بھی واحد لفظ کے آخر میں واو کے علاوہ کوئی بھی لفظ آ جائے اگر وہ متحرک نہیں ہیں کھٹ ٹھیک یا متحرک ہے تو اس کے آخر میں واو اور نون کے اضافے سے اس کی جمع بن جاتی ہے جیسے کھٹ سے کھٹوں ٹھیک اور اب یہاں دیکھیں دوسرے کولم میں واحد میلو میلہ اس کی جمع ہے میلہ میلے دانوں دانا ٹھیک دانوں یعنی دانا اناج کا ایک دانا اور دانا یعنی اناج کے بہت سارے دانے گورو گورا چمچو چمچا حصو حصہ وڑو وڑا ساؤ ساوہ کارو کارا اور اس کے بعد نیچے یہ آخری الفاظ ہے اچھو اچھا اسی طرح تارو تارا تو یہ واحد جمع تھے ہمارے اور یہ ہم نے رستو رستہ یہ ہم نے کر لیا ٹھیک باقی جو اکھرزد ہے یہ میسی یاسمین نے آپ کو اپنی ویڈیو میں کرائی ہوگی برحال میں نے آپ کو واحد جمع اور اس کے ساتھ ہی مذکر مونس یہ آپ کو میں نے بتا دیئے جو کہ ہمارا آج کا یہ ورک تھا ٹھیک اور اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہمارے گریمر میں ایک کوئیشن ہے جو اپلیکیشن کا ہے آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہوگا کوئیشن یہ ہے کہ پینجے اسکول یہ ہیڈ ماسٹر کے ہیش کا نشان لگاو ہے ہیڈ ماسٹر یا پھر ہیڈ ماسٹر یعنی کے بن ڈین جی موکل لائے درخواست لکھو یعنی اپنے اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب کو یا ہیڈ ماسٹر صاحبہ کو دو دن کی چھٹی کے لیے درخواست لکھیں تو شروع کرتے ہیں اور اس کا پیٹرن نوٹ کریں پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے یعنی اپلیکیشن کے تین حصے ہوتے ہیں پہلا حصہ یعنی جس کے لیے یا جس کو آپ اپلیکیشن لکھ رہے ہیں ٹھیک تو اس کے لیے جو تعدیباً اور تقریم اسی طرح مہدبانہ کلمات کا استعمال ہوتا ہے تو وہ آپ نے اپنے پیچ کے یا تو بلکل سینٹر پر یا لیفٹ سائٹ پر ذرا سا مطلب سائٹ پر یہ نا لکھتے ہیں یعنی وہاں ان کے لیے وہ تعدیبی اور اسی طرح مہدب الفاظ جو ہوتے ہیں تازیمی وہ لکھتے ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے اور پھر وہاں کا ایڈریس بھی یعنی ان کا ایڈریس بھی دیتے ہیں جیسے بالفرض اب یہاں ہم نے لکھا ہے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ ماسٹر یعنی صاحبہ اور اسی کے ساتھ ہم نے اسکول کا نام بھی لکھا ہے کمہ فانڈیشن اسکول کارادر کراچی یہ لکھنے کے بعد پھر ایک لائن کا یا دو لائن کا ذرا سا ڈسٹینس دے کر یعنی گیپ دے کر اس کے بعد ہم ان کے لیے مہدبانہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے مخاطب کرتے ہیں جنابِ آلہ اور اگر مونس ہے تو جنابِ آلیہ اور آخر میں دو ڈاٹ لگا دیتے ہیں یہ جو ڈاٹ ہوتے ہیں یہ سیمبل ہوتے ہیں یعنی علامات ہوتی ہے علامت ہوتی ہے اس چیز کی کہ ہم اسے مخاطب کر رہے ہیں یعنی ان کو توجہ دلانے کے لیے کہ آپ سے مخاطب ہیں ہم اور اس کے بعد اپلیکیشن جو اس میں لکھا ہوتا ہے اسے مطن یا عبارت کہتے ہیں اب یہ اس کے بعد عبارت شروع ہو گئی میں پڑھ کے ریڈ کرتا ہوں اور اس کی ٹرانسلیشن بھی کرتا ہوں ساتھ میں جیسے گزارش ہن ریت آ ہے یعنی گزارش کچھ یوں ہے تمہاں جے اسکول جے درجے اٹھیں جو جی شاگرد یعنی آیاں کہ گزارش کچھ یوں ہے کہ میں آپ کے اسکول کے درجے آٹھویں یعنی آٹھویں درجے کا کی شاگرد یا شاگرد یعنی ہوں ٹھیک اگر مونس ہے تو وہ شاگرد یعنی جی شاگرد یعنی اور اگر مذکر ہے لکھنے والا رائٹر تو وہ لکھے گا اٹھیں جو شاگرد آیاں ٹھیک میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اگر مذکر ہے تو وہ لکھے گا درجے اٹھیں جو شاگرد آیاں اور اگر مونس ہے تو وہ لکھے گی درجے اٹھیں جی شاگرد یعنی آیاں وہ یوں لکھے گی ٹھیک تو یعنی ترجمہ میں کر دیتا ہوں گزارش یہ ہے کہ میں آپ کے اسکول کے آٹھویں درجے کا یعنی کلاس ایٹ کا شاگرد ہوں یا شاگردی ہوں اور اس کے بعد سیکنڈ لائنڈ میں کال رات کا مونجی مونجی متھے میں سور آہے یعنی کل رات سے میرے سر پر دھے اے تپو بے تی پیو اور بخار بھی ہو گیا ہے تپو کہتے ہیں بخار کو تپو بے تی پیو یعنی بخار بھی ہو چکا ہے تینگرے ماں بن ڈین کلاس میں بڑی کلاس میں حاضر نتو نتی تھی سگا یعنی تینگرے جس کی وجہ سے ماں بڑی میں دو دن کلاس میں حاضر نتو تھی سگا حاضر نہیں ہو سکتا ہوں یعنی مذکر اگر ہے تو وہ لکھے گا نتو تی سگا اور اگر مونس ہے تو وہ لکھے گی نتی تھی سگا یعنی نہیں ہو سکتی ہوں تو یہ دو دن میں کلاس میں حاضر نہیں ہو سکتی کس وجہ سے کہ ایک تو سر پر درد ہے اور دوسرا بخار بھی ہو رہا ہے اب آگے دیکھیں ذرا ان لائے توانسہ گزارش آہے ان لائے اسی لیے آپ سے گزارش ہے توان منجھ بن ڈین جی موکل جی درخواست قبول کندہ کہ آپ میرے دو دن کے چھٹی کی درخواست قبول کریں گے اگر مذکر کے لیے یعنی ہیڈ ماسٹر کو آپ لکھ رہے ہیں تو کندہ لکھیں گے اور اگر آپ ہیڈ ماسٹر صاحبہ کو لکھ رہے ہیں فی میل کو لکھ رہے ہیں تو آپ لکھیں گے کندیوں ٹھیک یعنی وہی مذکر مونس کا فرق رکھنے کے لیے میں نے اس طرح ریڈ بھی کیا ہے اور میں نے بیج میں یہ ہیش کی نشان وغیرہ لگا کر سیمبل لگا کر شو بھی کیا ہے ٹھیک تو دیکھیں میں آپ کا شکر گزار یا احسان مند ہوں گا یہ مذکر کو یوں لکھنا ہے جس طرح میں نے ریڈ گیا یعنی آپ کا احسان مند ہوں گا یہ مذکر کے لیے اور اگر مونس ہیں تو وہ لکھے گی یہاں پر دیکھیں یعنی آپ کی شکر گزار ہوں گی یا آپ کی احسان مند ہوں گی ٹھیک نیکس لین دیکھیں امید آہے تا تمام مجی درخواست ضرور غور فرمائندہ یا فرمائندیوں آپ ضرور میرے درخواست پر غور فرمائیں گے یا فرمائیں گی ٹھیک تو یہ فرمائندہ فرمائندیوں یہ مذکر مونس کا فرق کرنے کے لیے ٹھیک اور اس کے بعد آپ نے دی اینڈ کرنا ہے تو آپ ٹھینزہ بنانا ہے جس پر آپ نے جو کہ ڈیپینٹ ہوگا یعنی فقط یہ لکھ کر اور پھر اس کے نیچے سے آپ نے شروع کرنا ہے اوان جو اگر مذکر ہے تو وہ لکھے گا اوان جو فرما بردار شاگرد اور اگر مونس ہیں تو وہ لکھے گی اوان جی فرما بردار شاگر دیانی اور یہ جو علف بے جیم دیا ہو ہے یہاں آپ نے اپنا نام وغیرہ لکھنا ہے مطلب ایٹ کرنا ہے ٹھیک یہ فار اگزمپل تھا پیٹرن تھا جو میں نے آپ کو بتایا اسی طرح تاریخ کی جگہ پر آپ نے تاریخ اور کلاس اٹھوں کلاس کا نام وغیرہ لکھنا ہے تو بیٹر یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی جو تین ورک پر مشتمل تھی واحد جمع مذکر مونس اور اسی طرح اپلیکیشن فار لیب چھیک یعنی چھٹی آپ نے یونیٹ ون کی مکمل دورائی بھی کرنی ہے اور اس ورک کو بھی آپ نے کلیر کرنا ہے اپنی کوفیوں پر لکھنا ہے اور پھر میں سینڈ کرنے اس کے علاوہ میس یاسمین نے آپ کو کچھ ایکٹیویٹی کرنے کو دی ہے مضمون وغیرہ لکھنے کو دیا ہے اور اس